ایمہ کے خلاف ایک اگزیکٹیب بارڈی نے فیصلہ کر دیا اور انہیں ان کے عددے سے اٹھا دیا یہ جو ہوا ہے جمہوریت کا فیصلہ کیا آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی اگزیکٹیب بارڈی کو ایسے ہی فیصلہ کرنا چاہیے ان کی اگزیکٹیب بارڈی کو بھی جاگنا چاہیے کہ جو ان کے تاہیات قائد ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر اور جو مریم صفدر ہے وہ سزائی آفتہ ہیں شباز شریف جو ہے وہ زمانت کے اوپر ہیں تو کوئی اچھی کیا تھا سامنے لے آئے مسلم لیگ نون میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں ان کو سامنے لے آئے آپ کو ان کی پریس کانفرنسوں سے نظر نہیں آرہا وہ خود بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے ہوئے ہیں آج کل مریم صاحبہ کہہ رہی ہے عدالتی وزیر اعلیٰ یہ کون سے یہ نہیں کوئی جمہوریت میں وزیر اعلیٰ شیف نکلی ہے نہیں پہلے ایک جالی وزیر اعلیٰ تھا نا تو پہلے خراتی وزیر اعلیٰ بھی تو تھا نا یہاں پہ تو عدالتی وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا لیکن خراتی وزیر اعلیٰ تین مہینے رہا ہے جو خرات میں تین مہینے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے مزے اڑاتا رہا ہے اب وہ مزے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں سب سے بڑا مریم صفدر کو پرابلم یہ ہوا ہے کہ مریم صفدر کا پروٹوکول جو تھا نا وہ ساز اتر گیا ہے یعنی کہ ایک سزا یا ہفتہ سات سال کی سزا ہوئی ہے ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے عدالت سے زمانت پہ ہے لیکن زمانت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ ملی ہوئی تھی کہ داروں کے سربراہوں پہ بھی تنقید کریں عدالتوں پہ بھی تنقید کریں ججز پہ بھی تنقید کریں اور پھر پی ٹی وی کو بھی انجوائے کریں اور پھر سرکاری پروٹوکول کو بھی انجوائے کریں تو وہ للے جللے اب ختم ہو گئے ہیں تو اب صرف اب صرف جو ہے وہ پٹ سے آپ آ رہے گئے بڑی اچھی اچھی قیادت ہے نون لیگ کے اندر بڑی اچھی اچھی قیادت ہے ان کو کسی کو بھی سامنے لے ہیں راجہ دفر اللہ کو لے ہیں رانہ سناولہ قیادت نہیں ہے وہ ان کے ہوتے ہوتے نون لیگ کو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں ابھی تھوڑا انتظار کریں آپ کو سارے فارمولے نظر آ جائیں گے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہم نے تو میں نے تو کہا ہے کہ ایسی سیٹیں عمران خان کے لیے اور پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ سو بار بھی قربان کرنی پڑے گی تو کریں گے اور جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو بھی ہم قبول کریں گے یہ فیصلت ان کا ہوگا دیکھیں الیکشن کوئی بھی ہو سیاستدان نے تو الیکشن ہی لڑنا ہے نا تو الیکشن تو کوئی نہیں چھوڑتا دیکھیں اسطیفے تو ایک سو تیس ہم لوگوں نے اسطیفے دیئے اور وہ قاسم سوری اپروو کر کے جا چکے ہوئے ہیں وہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا جو الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کا نظر آتا ہے آپس میں ایک انڈرسٹیننگ اس کے باعث یہ ہوا ہے راجہ پرویز اشرف کے جتنے بھی جو اقدامات ہیں وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں یہ اسطیفے قاسم سوری منظور کر کے گئے تھے اور ان کو یہ ڈر ہے کہ سو سے زائد حلقوں میں زمنی انتخابات کیسے کروائیں گے اس وجہ سے اب یہ جو ہے وہ پارشل اسطیفوں کی منظوری کا ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں اچھا فرق بھائی آپ عمران خان کے قریب ہیں کیا ایسا ان کے ذہن میں ہے کہ اسمبلییں توڑی جا سکتی پنجاب اسمبلی اس کے بعد خیبر کفتون کا نہیں دیکھیں فری اینڈ فیر انتخابات تو ہم نے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے اور مجھے زمنی انتخابات نہیں مجھے جرنل انتخابات نظر آ رہے ہیں فرق بھائی سب میں حمزہ مان آپ کو